موسیقی اور ہم اس پر پورا کیوں نہیں اتر پا رہے اس کی وجہ تلاش کی جا سکے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں سیزن جنرلسٹ ہیں جناب افسار عبدالعی صاحب اور ان کی تحریک کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے بڑی گہری نظر ہے ان سے مزید جانیں اسلام علیکم صاحب علیکم افسار صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا افسار صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ چودہ اگست کوئی یوم آزادی جشن آزادی پاکستان یہ ایک نام دے دیا گیا اس کے بعد پاکستان زندہ بات کے نعرے لگنے شروع ہو گئے نوجوان کو فکری سطح پر تاریخی سطح پر نظریاتی سطح پر وہ اپروچ حاصل نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی اس کی اصل وجہ کیا ہے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جشن آزادی مبارک نہیں بلکہ آزادی مبارک کافی ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان اور قائد عظم کے زمانے کا نوجوان اس میں بڑا فرق ہو گیا قائد عظم نے اپنی تمام تر امیدوں کا بوجھ بلکہ اپنی تبناؤں کا اور عارضوں کا بوجھ جو تھا وہ کاندھے پر ڈالا تھا نوجوانوں کے لیکن کیا آج کا نوجوان اور اس زبانے کے نوجوان نے تو اس بوجھ کو کافی حد تک برداشت کیا اور اس کے نتائج اچھے آئے بوجھ کو آپ منفی معنوں میں نہ لیں بلکہ ذمہ داری کے معنوں میں یہ ہے پاکستان اٹھارہ سو ستاون کی وہ تحریک تحریک آزادی جو مسلمان لڑ رہے تھے اس کی ناکامی کے بطن سے پاکستان کی تحریک پیدا ہوئی اور اس کے بعد بہت سے جو نام ہیں ان میں ہم صرف سرسید احمد تک آ جائیں کہ سرسید احمد کو ہم دو قومی نظریہ کا بانی کہہ سکتے ہیں اور جو اور بہت سی وجود تھی جن کی بنا پر پاکستان کی تحریک کی بنا پڑی اس میں ہندو مسلم آپسی تنازع کے علاوہ لسانی تنازع بھی تھا یعنی اردو کو انہوں نے رد کیا اپنی اکثریت کی بنا پر اور ہندی اور ہندی بھی سنسکرٹ آمیز ہندی جو عام آدمی تک نگ ہوتی تھی تو سرسید احمد صاحب پہلے متحدہ ہندوستان کے حمید اور ہندو مسلم کے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن اس بنیاد پر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمارے رسم و رواج زندگی کی طرف ہماری اپروچ یہاں تک کہ رنگوں میں پسند و لاپسند کا بھی مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے مسئلہ ہمارا سبز رنگ ہے اور ان کا کیسریہ یعنی زافرانی رنگ ہے تو یہ جو بڑھتے ہوئے اختلاف اور پھر زبان انہوں نے کہا کہ جو عدالتوں کی زبان بدل دو تو اس کا اثر جو سرسید احمد خان پر ہوا وہ ایک احساس نے اس سے جنم لیا وہ احساس تھا دو قومی نظریہ کا وہ احساس اللہ ماہ اقبال تک پہنچتے پہنچتے ایک تصور بن گیا لیکن بیچ میں ایک دو نام اور بھی ہیں مثلا مولانا عبدالحلیم شرر انہوں نے وہی بات کہی تھی جو بات میں قائد اعظم نے کہی اور انہوں نے وہی تصور پیش کیا تھا جو پہلے سرسید احمد خان پیش کر چکے تھے انہوں نے کہا تھا انہوں نے ایک رسالہ تھا دل گداز وہ عبدالسلام خرشید صاحب کے پاس وہ رسالہ موجود تھا اور اس میں ہم نے خود دیکھا کہ یہ لکھا ہے کہ ہندو مسلمان اب اکھٹے نہیں رہ سکتے ان کی پسند اور نا پسند ان کی موسم کے بارے میں ان کے روئیے مذہبی رسوم یہ تمام مختلف ہے ثقافت بھی ڈیفرنٹ ہے ثقافت ڈیفرنٹ ہے تو ان کو اکھٹے رہنے میں دشواریاں پیش آئیں گی بہتر یہ ہے کہ یہ لگ رہے ہیں لفظ میرے ہیں لیکن ان کے اور لفظ تھے مطلب یہ تھا کہ وہ نظریہ اب سفر کرتے کرتے اللہ با اقبال تک جب پہنچا تو اس تصور نے ایک بہتی کنسولیڈیٹڈ ہیسیت اختیار کی یعنی انہوں نے بیسوس کیا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں جن علاقوں میں وہ مسلمانوں کی ریاست اور جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ ہندووں کی ریاست لیکن ان کا یہ تھا کہ جو متصل ہیں یعنی جو ریاستیں قریب قریب ہیں وہ ایک ہٹا ایک یونیٹ بن جائیں اور جہاں ہندووں کی قریب بن جائے لیکن یہ موجودہ پاکستان کے قریب تر تصور یہ ہی تھا پھر بعد دونوں نوازے طور پر کہا کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور سرحد یہ مل کر پاکستان بن جائے قاد اعظم نے اس تصور کو تدبر کی شکل دی وہ تدبر تھا، وہ تدبیر تھی علامہ اقبال تک یہ تھیوری کی شکل رہی لیکن پریکٹیکل آ گیا قائد اعظم قائد اعظم بھی پہلے اس بات کے حامی تھے کہ ہندو مسلم جو ہے وہ اتحاد باقی رہے جی جی بلکل وہ تھے، وہ کانگریس میں شامل تھے اور بعد میں بھی رہے، مسلم لیگ میں مشمولیت کے بعد بھی وہ ہر ساتھ راست تک کانگریس رہے سید احمد خاہ کا بھی یہی حال تھا اور قائد اعظم کا بھی یہی تھا وہ چاہتے تھے کہ یونٹ کے طور پر یہاں رہیں لیکن غیر مسلم جو یہاں کے تھے خاص طور سے جو ہندو اکثریت تھی وہ اکثریت کی بل پر ان کا نعرہ تو جمہوریت تھا اور آزادی تھی لیکن ان کا روئیہ اکثریت کی چودرہت تھی یعنی جمہوریت میں چودرہت کا تو کوئی تصور نہیں ہے تو قائد اعظم کے پاس جب یہ پاکستان کی تحریک کی باگڑور آئی تو پھر ہم بہت وضاحت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کا پاکستان ہونا چاہیے تھا اور جو قائد اعظم کے ذہن میں تھا پاکستان وہ دو مختلف چیزیں تھی یہ کیا اس میں کیا ڈیفرینس ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں کیا یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب دیکھا گیا تھا یا جس کے لیے قائد اعظم نے جد و جہد کی جی بالکل اس سے تھوڑا سا مختلف ہے یہاں تک کہ جغرافیائی طور پر بھی مختلف ہو گیا مشرقی پاکستان کے جانے سے اور قائد اعظم نے اپنی تمام تر توجہ نوجوان نصر پر برقوس کی اور انہی سے توقعات وابستہ کی اور تعلیم پر ضرور دیا تاریخ کی جو بات آپ نے کی ہے ستائیس نومبر انیس سو سیتالیس کو یعنی وہی سال ہے جس میں ہم نے آزادی حاصل کی اور چند مہینے کے بعد اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قائد اعظم کے ذہن میں کتنی کلائریٹی تھی پاکستان کے بارے بھی اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اور پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے کن راستوں پر ہمیں چلنا اس بارے بھی تو انہوں نے وہاں یہ کہا وہاں ہوئی تھی کراچی میں ہی ہوئی سبتائیس نومبر انیس سو سیتالیس کو یہ کانفرنس اور اس میں قائد اعظم نے یہ کہا کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو سنت ہے تجارت ہے آپ پیچر بنیں کچھ بنیں لیکن ایک تعلیم حاصل کرنے کے بارے تھے اور وہ تعلیم اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی شامل مطلب زمانے سے آگے نکلنے کے لیے اس وقت آپ ستر سال بہتر سال پہلے قائد اعظم نے جو پیغام دیا تھا اس پر آج کا نوجوان عمل نہیں کر رہا آج آپ دیکھئے کہ کیا آپ تو دنیا کی اخواب میں سر اٹھا کر کھڑے ہونے کے قابل ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے قابل تو اور بات ہے اس کی ریزن کیا کہ قائد اعظم کے فرمودات پر عمل نہ کرنا یا قائد اعظم کی شخص کا صحیح آتا ہمارے نوجوان تک نہ پہنچنا نہیں ان تک پہنچانا تو تھا بزرگوں کا کام لیکن نوجوان بھی تو اس تک پہنچ سکتے تھے یعنی کاریف میں سب کچھ لکھا تھا تو ریسرچ کی بات آپ نے کی ابھی کچھ سال ہوئے نام چومس کی یہاں آیا جو کتا بڑا فلوسپر بھی ہے اور بہت سینئر جنرلسٹ ساری دنیا کا تو اس نے کہا کہ پاکستان کا نوجوان بہت ذہین ہے لیکن ریسرچ بائنڈڈ نہیں ہے تو اس نے دیکھا کہ یہاں کی ترقی کا وہ میار اور وہ رفتار نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اور آج کی دنیا میں کوئی بھی ترقی ایسی نہیں ہے جو ریسرچ کی بنیاد پر نہ ہو سکے یعنی آپ ریسرچ کریں گے ریسرچ اور ڈیبلپمنٹ کا چولی دعبن پر ساتھ تو ریسرچ نہیں ہے اب آپ دیکھیں یونیورسٹری سے اٹھا کر دیکھیں کہ اگر سو لوگ پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس میں کتنے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی زیادہ تر نوجوان لینگوجز میں اردو میں کر لیا پی ایش ڈی کر لیا پنجابی میں کر لیا اسلامیات میں کر لیا تاریخ میں کر لیا پھر وہ کھڑے ہو کر حکومت کے مخالف نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں ملازمت نہیں ملتی تو دنیا کی کوئی بھی ترقی آفتہ ترین قوم بھی اپنے تمام لوگوں کو سرکاری ملازمت نہیں دے سکتی تو یہ بھی ایک اصل جو بنیادی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی سمت بندی اس طرح نہیں ہو سکی ایک ڈائریکشن ان کو نہیں دکھائی جا سکی جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا اور خود نوجوان بھی ان پر بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ خود مطالعے کے لیے جاتے تاریخ کے عوراق پر لٹتے دیکھتے کہ قائد اعظم نے ہماری تباہم تر ترقی اور ہماری تباہم تر نجات کا واحد ذریعہ تعلیم کو قرار دیا آخری سوال تعلیم کے بعد جو فرمودات ہیں جو تاریخ ہیں جو حقائق ہیں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مسلمانوں پر اور جب مسلمانوں نے ہجرت کی یہاں پر پہنچے اور پھر اس کے بعد کا پاکستان پھر کرزوں کا بوجھ معیشت جو ہے وہ پاکستان کے گمزور پھر اس کے بعد کابینہ اور پھر اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ نیا سیٹ اپ یہ ساری چیزیں نوجوان کے علم میں نہیں ہمارے مطالعہ پاکستان میں یہ چیزوں میں صرف یتنا نالج دیا جاتا ہے قائد اعظم کے چودہ نکات ہیں قرار دیمقاصد ہے بس اور تحریک پاکستان میں اللہ مقبال کا قائد اعظم کا کردار اس کے علاوہ کوئی نوجوان کو نہیں بتایا جاتا ہے دو طبقات ایسے ہیں کہ جو کہ اس حوالے سے ذمہ دار قرار باتیں میری نظر میں آپ بتا سکتے ہیں ایک صحافی اور دوسرا جو ٹیچر ہے وہ صحافتی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ کتائی ہوئی اور اس کتائی کے اصل ذمہ دار کون ہے اور اس کتائی پر کابو کیسے پاہ جا سکتا ہے دیکھیں صحافت میں سچ بنیادی چیز ہے اور صحیح اسیسمنٹ قوم کا قوم کی صورتحال کا وہ عوام تک پہنچانا کہتے ہیں کہ چوتھا پلر ہے صحافت تو وہ پلر اگر مضبوط بنیادوں پر نہیں کھلایا تو چھت تو ڈولے گی چھت مستاقم نہیں رہے گی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں نے اپنا رول ادانی کیا وہ بعض وقت تو اب آج تو پیرول ہے پیرول پر صحافی ہیں جو کوئی کہتا ہے وہ کرتے ہیں اس تاریخ میں بھی جس کو محفوظ بھی نہیں کر سکے ہاں اس کو بھی نہیں محفوظ کر سکے اور ہوا یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ بادشاہ کی مرضی سے لکھی گئی کہ جس دور میں جو اقتدار میں ہے اس کا ایمج بہتر بنانے کے لیے تاریخ کو مس کر کے لکھا گیا ہے یہ صدیوں سے ایسا ہوتا چلا رہا ہے بادشاہ ہوں کے زمانے سے اس کو ہم ترمیم نہیں کر سکے مغلوں نے اپنی تاریخ لکھی آپ دیکھئے کہ انصاف کے باملے میں جہاگیر کا نام کی طرح مشہور ہے تاریخ میں ہمیں صرف ایک دھوبن کا واقعہ ملتا ہے جس کو انصاف ملا واقعی کس کو انصاف ملا تو حکایتیں اور کہانیاں بادشاہ لکھواتے تھے اپنے ایمج کو بلڈ کرنے کے لیے ہم نے بھی اسی کو فالو کیا اور ہمارے یہاں بھی تاریخ اسی طرح لکھی جاتا ہے جھوٹ لکھا گیا ایک شخصیات کے ایمج کو بلڈ کرنے کے لیے ان کا بت بنانے کے لیے چودہ اگست کے حوالے سے کیا میسیج ہے؟ چودہ اگست کے حوالے سے میرا میسیج یہی ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں اور تعلیم میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دیں اگر ہم تاریخ پڑھیں اس وقت تو مسلم اسپین کے زوال کے بعد یعنی ایک ہزار سال کا وقت آگی مسلمانوں کی تاریخ میں علم و دانش ختم ہوتا چلا گیا ہے اور آج اس کی بہت ضرورت ہے آپ یہ دیکھئے کہ نو سو پیسٹھ میں بڑے بڑے سرجن اور بڑے بڑے فلسفر بڑے بڑے سائنس را مسلمانوں میں موجود تھے آج ہم کالا باغ ریم کی کتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ڈیم کا بنیادی تصور ایک مسلمان سائنس تاریخ دیا تھا دسویں صدی میں اور وہ تھا ابو علی ابن الحسن اللہ حسن اس نے کہا تھا کہ وہ تھا تو بسرے کا رہنے والا لیکن مصر میں دریائے نیل پر جب سہلاب آتا تھا تمام کھیتی بڑی تباہ ہو جاتی لیکن زمین زرخیص تھی مطلب یہ تھا کہ بادشاہ سے زیادہ طاقت وار وہاں پانی تھا اور اس کو کنٹرول کرنے کا پانی کو محفوظ بنانے کا طریقہ کوئی طریقہ نہیں اس کو کنٹرول کرنے کا لگام دینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو بو علی ابن الحسن اللہ حسن نے ایک تصور پیش کیا باقید ہے پلین اس بادشاہ کو دیا خلیفہ حکم کو کہ ہم پانی کو تین طرف سے کنٹرول کر کے اس کو جمع کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا اس کی ایک طویل داستان ہے یعنی فنی تعلیم بہت ضرور ہے نوجوانوں کے لئے تو آج بھی ہمارا نوجوان ڈیب کی اہمیت سے باقی فنیم ہے دوسری بات میڈگل میں آپ آئیں کہ میں مسلم اسپین سے آپ کو پھر بسالے دوں گا جب ہم اب ہم نشت سانیا کی طرف ہیں لیکن دوسری زندگی کے تقاضے کیا ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم پھر وہی سائنس اٹیکنالوجی کے بات آتی میں بار بار اس پر زور دوں گا تو دسویں صدی میں ابل قاسم زہراوی ایک مسلم سرجن اسپین میں تھا اور وہ جدید سرجری کا بانی ہے آج ہم سبجتے ہیں شاید امریکہ اور یورپ نے سرجری کی تعلیم دی ہے اور اس کو ایجاد کیا نہیں اس نے یعنی اسکل کو اتار کے اس کی سرجری کی ماں کے پیٹوے بچہ مر جائے آج بھی وہ بہت ہی نازک ہے مسئلہ اس کے بارے میں اس نے آپریشن سے بڑے نازک اور اس کے بنائے ہوئے جو انسٹرومنٹس ہیں سرجری کے وہ آج بھی فالو کیے جاتے ہیں پھر میڈیسنز میں ابو علی سینہ کے مقابلے کا کوئی نوجوان ہم میں پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا سرجری میں کوئی پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا فلسفی میں نہیں کہ کوئی ابن رشد پیدا نہیں ہوا ابن رشد تھی فلسفی پر بیس کر کے سارا یورپ آج ترقی کی منزلے تاہ کر میراج پہ پہنچا اور کیپیٹا انکم یورپ میں سب سے زیادہ ہے یعنی نوجوانوں کو فوکس کرنا چاہیے فنی تعلیم پر سائنس و ٹیکنالوجی پر اور یہ ہمارا برسا رہا ہے ہزار سال پہلے یہ ہزار سال کا جو گیپ ہے وہ آج کے نوجوانوں کو خاص طور سے پاکستان کے نوجوانوں کو ہمارا بیرائی بیسج ہے کہ ان کو اپنی اس تاریخ کو دوھرانا چاہیے اور ریلینسنس کا مقصد نئی زندگی حاصل کرنا ہے تو نشت سانیہ اسی صورت میں ہوگی کہ ہمارا نوجوان سائنس و ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دے اور چودہ اگست ہر سال آتا ہے لیکن اس سال کے اس میسیج کو اگلے سال تک اپنے ذہن میں رکھیں اور عمل بلائیں اور اس کے سمراض ساری قوم کو دیں ٹھیک بہت شکریہ شکریہ